سب سے پہلے فرزانہ آپ بتائیے گا الیکشنز میں صرف تین دن رہ گئے ہیں کیا دیکھ رہی ہیں پشاور میں اس وقت جو ایک سیاسی گہمہ گہمی ہے وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے دیکھیں صرف پشاور ہی نہیں بلکہ اگر ہم خیبر پختون خواہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختون خواہ کس کا گھر سمجھا جاتا ہے اور ووٹر اس وقت بہت زیادہ چارج ہے اگرچہ ہم ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو ظاہر ہے نمبر ون پوزیشن پر پاکستان تحریکی انصاف ہے پھر اگر جیجوائی کو دیکھیں این پی ہے پاکستان پیپس پارٹی بھی کچھ جگہ ہے جماعت اسلامی کے بھی اپنے کچھ پاکٹس ہیں پھر آپ ہزارہ کی طرف چلے جائیں تو آپ کو نون لیگ نظر آتی ہے اور ظاہر ہے اس وقت ہزارہ بہت زیادہ مانسیرہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ این اے فیفٹین سے خود میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اچھا ابھی بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو بنو میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ ہو رہا ہے میں دیکھ رہی تھی کہ بہت زبردست قسم کا کراؤڈ ہے اسی طرح اگر اوورال بھی آپ دیکھیں تو ہر پارٹی جو ہے وہ کمپین پہ بھی لگی ہوئی ہے اور مجھے جو سب سے زیادہ دیکھ کر خوشی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پارٹیوں کے اگرچہ این پی کا تو خواتین ونگ نہیں ہے لیکن باقی پارٹیوں کے جو خواتین ونگز ہیں وہ بہت زیادہ مجھے ایکٹیویٹ نظر آ رہے ہیں کہ خواتین ووٹرز کو چارج کیا جائے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے امپورٹنگ اور ٹرننگ پوائنٹ جو کریٹ کرے گا یا آپ کہیں کہ گیم کو بدلے گا وہ ہمارا نوجوان ووٹر ہوگا اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس نوجوان ووٹر کو اور پھر خواتین ووٹر کو کیونکہ پختون خواہ میں عامتوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات حالات کی وجہ سے جیسے کہ دہشتگردی کے معاملات ہو جاتے ہیں یا جس طرح ابھی سیچویشن بنی ہوئی ہے خواتین بہت سارے علاقوں میں پھر نہیں نکل پاتی تو ابھی یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ خواتین ووٹرز کو گھروں سے نکالا جائے اور انہیں الیکشن جو بوٹس ہیں ان تک لایا جائے ابھی ہمیں جو اوورال سیچویشن ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ اس بر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں وہ کبھی کبھی بلکہ اکثروں کا تلخ بھی ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اس دن کیا ہوگا